اسرائیل کے ساتھ ہجبولہ کی اب بھی شنجنگ چل رہی ہے ایک طرف جہاں پر وہ اسرائیلی فوج کو لیبنان کے بھیتر گھسنے سے روک رہا ہے وہیں دوسری طرف وہ لگتار اسرائیل کے بھیتر بھی حملے کر رہا ہے ہجبولہ نے ابھی تک اسرائیل کے کئی سینکوں اور ہتھیاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے ہجبولہ کے حملوں میں اب اسرائیل کو کافی جانمال کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور نصر اللہ کی گیر موجودگی سے بھی اس کا ہنسلہ کم نہیں ہوا اور اب اسی کڑی میں ہجبولہ نے آئیڈی ایف کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے دراصل ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے دو ہرمیز فور ففٹی ڈرون اور آئیڈی ایف کے چار وہانوں کو ایک بار میں ہی نپٹا دیا ہجبولہ کے مطابق پندرہ سولہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کی آدھی رات کو قریب بارہ بچ کر تیس منٹ پر اس نے اسرائیل کے دو ہرمیز فور ففٹی ڈرونز کو مار گرائیا یہ دونوں ہی ڈرون لیبنان کے شہروں اور گاؤں کی جاسوسی کر رہے تھے ہجبولہ کے مطابق اس نے تیل اویو کے اپنگریہ علاقے میں قادر ٹو مسائل فائر کی ہے جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجبولہ پہلے تو تیل اویو میں اپنے ٹارگٹس کو چن ہت کرتا ہے اور اس کے بعد ہریالی کے بیچ ایک بہت بڑی مسائل کو لانچر سے فائر کر دیا جاتا ہے اور ہجبولہ کا ایک دوسرا لڑاکہ اس مسائل کی لیپ ٹاپ سے مانیٹرنگ کرتا ہے اور جیسے ہی یہ مسائل تیل اویو میں گھستی ہے ویسے ہی وہاں ہوای حملوں کے سائرن بجھنے لگتے ہیں جس کے در سے کئی لوگ سڑک کنارے ہی بیٹھ جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہجبولہ نے اس ویڈیو کے علاوہ ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جو چودہ اکٹوبر کو کارمیل سیٹلمنٹ ہم لے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجبولہ کے لڑاکے ہریالی کے بیچ ایک بڑے لانچر سے اسرائیل کی طرف راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کرتے ہیں جس کے بعد یہ راکٹ اسرائیل کی سڑکوں پر جا گرتے ہیں اس سب کے بیچ ہجبولہ کے لڑاکوں نے البگدادی سائٹ پر آئیڈی اف کے جوانوں پر راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کیا ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے تڑکے قریب ایک بجے المرج سائٹ پر بھی جب اسرائیلی سینے کے کھٹھا ہو رہے تھے تب ان کے اوپر کئی راؤنڈ راکٹ برسائے اور اس حملے کے بعد السدانہ اور برکت الناکار میں ہجبولہ نے آئیڈی اف پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں ہجبولہ کے مطابق اس نے خالت وردے میں بھی راکٹوں کی بوچھار کر دی اور صبح ہوتے ہوتے کریب چار بج کر تیس منٹ پر المرج سائٹ پر پھر سے آئیڈی اف کے جماوڑے پر حملہ کیا ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے خالت الفرشاد سائٹ پر بھی اسرائیلی سینیکوں کے جماوڑے پر جم کر راکٹ اور گولہ بارود برسایا ہے اور اس کے بعد کریش شمونہ سیٹلمنٹ پر راکٹ حملوں کی جھڑی لگا دی اور اس کے بعد جب آئیڈی اف کی بٹالین نے روبل تھالاتین کے پور میں گھسنے کی کوشش کی تو ہجگولہ کے لڑاکوں نے اس کے اوپر مشین گن اور راکٹوں سے حملہ کر دیا موسیقی 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 موسیقی